اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ چینل اس اکیڈمی تو آج ہم کرنے والے ہیں کلاس ٹین کا چپٹر نمبر ٹو ویچ ایس ایکچولی چپٹر نمبر الیون کیونکہ آپ نے کلاس نائن میں چپٹر نمبر نائن تک پڑھ لیے تھے اب آپ کی بوک چپٹر نمبر ٹین سے سٹارڈ ہے تو ٹیکنکلی آپ کا چپٹر نمبر الیون ہی آپ کا چپٹر نمبر ٹو ہے کلاس ٹین کے لیے اس کا نام ہے ساؤنڈ تو آج ہم کرنے والے ہیں اس کے ایم سی کیوز بوک ایم سی کیوز کو سولف کریں گے اس کے بیچھے جو کانسپٹ ہے اس کو سمجھیں گے میں یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں ایکسپلین بھی کروں گی اور نیکس کلاس میں میں آپ کے نمبرکز کو سولف کروانے والی ہوں اور اس کے کانسپٹ بھی کلیئر کروں گی تو چلتے ہیں پہلے بوک ایم سی کیوز دیکھتے ہیں آپ نے اپنی بوک کو اپنے ساتھ رکنا ہے تاکہ جو بھی چیزیں میں آپ کو یہاں پہ سولف کرواؤں آپ اپنے بوک میں دیکھتے رہیں ٹیلی کرتے رہیں اور چیزوں کو سمجھتے رہیں اگر آپ خالی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے لیے پروبرم ہو سکتی ہے تو کوشش کرا کریں کہ بوک وغیرہ نوٹ بوک وغیرہ آپ نے ساتھ رکا کریں سکول کی بوک جو ہے جو آپ کی کورس بوک ہے اس کو بھی ساتھ رکا کریں تاکہ جو بھی مسٹیک وغیرہ اگر اکثر بوک میں ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ کریک کرواتی ہوں تو چلتے ہیں بوک کے ایم سی کیوز دیکھتے ہیں تو پہلا ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے ہم نے یہاں پہ بتانا ہے کہ ساؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے ہمیں بیسیکلی تو بتایا ہے کہ ساؤنڈ is a form of energy لیکن اس نے ہم سے تھوڑا سا ڈیٹیل میں پوچھا گیا ہے کیونکہ یہ سارے ایم سی کیوز جو ہیں وہ end of the chapter یا end of the topic ہے یعنی کہ chapter ختم ہونے کے بعد ہیں تو اسی لئے اتنی زیادہ ڈیٹیل میں پوچھا گیا ہے تو بیسیکلی یہ آپ کا ایک self test بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جو تیوری پڑھی ہے پیچھے وہ کتنی آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ نیچے given options دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس given ہے electrical energy thermal energy mechanical energy اور chemical energy تو ہمیں بتا ہے کوئی بھی sound produce کرنے کے لیے نہ تو chemical کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہمیں کوئی خاص heat produce کرنے کی یعنی کہ thermal energy کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی ہر بار آپ کو sound produce کرنے کے لیے electrical کی ضرورت ہوتی ہے اگر میں اس table پہ کوئی بھی ہاتھ ماروں کوئی بھی sound produce کرنے کی کوشش کروں اگر میں marker سے اس کو tap tap کروں گی تو تب بھی ہمیں electrical کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس طرح سے ہر دفعہ آپ کو sound produce کرنے کے لیے electrical کی بھی need نہیں ہوتی تو اس طرح سے sound کس کی فارم ہوئی ایک mechanical energy کی فارم ہوئی تو چلتے ہیں اس کو mark کرتے ہیں option b is the right one mechanical energy mechanical energy کی فارم ہے ٹھیک ہے آپ کا بہلا mzqs clear ہوگیا آپ کو next ہے ہمارے پاس audible frequency range that a normal human air can detect ہم نے یہاں پہ بتانا ہے کہ ایک normal انسان کا جو کہن ہے وہ کتنی frequency کی range جو ہے وہ سن سکتا ہے ایک time پہ تو ہمیں بتائے کہ یہاں پہ different options given ہیں جنہوں نے theory اچھے سے پڑھی ہوگی ان کو idea ہوگا کہ normal human air جو ہے وہ کتنے hertz جو ہے وہ ایک ساتھ سن سکتا ہے option a ہمارے پاس جو given ہے وہ ہے 10 hertz سے لے کے 10 kilohertz تک جو کہ غلط ہے اس کے بعد جو option b ہمارے پاس 20 hertz سے 20 k hertz تک اس کے بعد 25 سے 25 kilohertz تک 30 hertz سے 30 kilohertz تک تو جو right option ہے وہ option ہے b option کیونکہ ایک انسانی کان جو ہے وہ 20 hertz سے لے کے 20 kilohertz تک جو کہ بہت زیادہ بڑی بات ہے اتنی frequencies جو ہے وہ human air ایک دفعہ میں سن سکتا ہے next ہے ہمارے پاس the approximate value of speed of sound in air at zero centigrade temperature is ہم نے یہاں پہ approximate value بتانی ہے speed of sound کی ٹھیک ہے air میں کیا ہوگی ہمیں بتا ہے different mediums میں medium یہاں پہ جگہ کو کہا جاتا ہے کہ اگر ہم sound کی بات کریں خالی air میں تو different ہوگی اگر ہم water میں بات کریں تو different ہوگی اس کی speed اگر ہم کسی اور close surface میں بات کریں تو different ہوگی تو different جگہوں پہ different speed of sound بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ اس نے اسی لیے clear کر دیا ہے ہم نے speed of sound بتانا ہے کہاں پہ air میں اور اس نے temperature بھی بتا رہی ہوں کہ temperature بھی sometimes matter کرتا ہے کہ ہم کتنی temperature میں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں بتا رہے ہیں کتنا 3 3 2 جو ہے وہ right option ہے which is option a اور unit بھی ساتھ ہی لگائیں ٹھیک ہے یہ آپ کی speed of sound ہوتی ہے air میں جب temperature جو ہے وہ 0 ہوتا ہے number 4 دیکھتے ہیں number 4 ہے ہمارے پاس sound travel faster in a solid as compared to gases because of کہ ہم نے بتانا ہے کہ sound جو ہے وہ fast travel کرتا ہے کہاں پہ solid میں as compared to gases ٹھیک ہے اس کی وجہ بتانی ہے basic ہمارے پاس نیچے بہت سارے options given ہیں gas molecules are packed loosely ٹھیک ہے ایک تو یہ option ہے next option sound does not travel faster throw a solid than a gas وہ کہہ رہا ہے یہ تو possible ہی نہیں ٹھیک ہے next option ہے ہمارے پاس solid molecules are packed tightly اور next ہمارے پاس gas molecules move faster جو right option ہے solid molecules are packed tightly یعنی solid molecules جو ہے وہ آپس میں زیادہ tight ہوتے ہیں تو ہمارے پاس sound travel easily ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے fast travel کرتا ہے solid molecules packed tightly ٹھیک ہے solid molecule جو ہے وہ آپ اس میں tight pack ہوتے ہیں جس کی وجہ سے sound جو ہے وہ زیادہ تیزی سے travel کرتا ہے next ہے ہمارے پاس the two factors that affect the speed of sound in air ہم نے factors بتانے ہیں کہ sound جو ہے وہ کس طرح سے effect ہو سکتا ہے کیا کیا دو چیزیں ہیں جو sound کو effect کر سکتی ہیں تو وہ options کیا ہیں temperature اور humidity ٹھیک ہے یہ دونوں options جو ہے temperature and mass بھی غلط option d temperature and humidity of the air is the right option temperature and humidity دونوں چیزیں ہمارے sound کو effect کر سکتی ہیں زیادہ temperature ہوگا تب بھی effect ہوگا humidity کم زیادہ ہوگی تب بھی sound effect ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں temperature and humidity of air ٹھیک ہے number six کی بات کرتے ہیں number six ہمار بات ہے the separation between two consecutive compression of the sound wave is called ہم نے یہ بتانی ہے two consecutive compression جو ہے sound wave کی وہ کیا کہلاتی ہیں تو وہ کیا کہلاتی ہے میں پتا ہے بہت اچھے سے اگر آپ نے theory پڑی ہے بات کرتے ہیں تو liquid میں جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے جو ہے وہ کھلنے شروع ہو جاتے ہیں molecule یعنی آپ میں دور دور ہوتے ہیں as compared to solid solid میں can't travel کرتا ہے تو آپ نے اس کا اُلٹا ہی option کو tick کرنا ہے میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ solid کی جو ہے وہ بالکل tightly pack ہوتے ہیں اس طرح سے بالکل آپ اس میں جڑے ہو تے ہیں تو sound جائے وہ آپ اس میں ٹرائیول کرتے 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 تیدی سے ٹرائیول ہم گیس کی بات کریں گیس کے مولیکیول بہت زیادہ دور دور ہوتے ہیں جس کے ویسے sound کو ٹرائیول کرنے میں اور زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن اگر اس کا اُلٹا پوچھا گیا ہو کہ سلو سے فاسٹر بتانا ہے تو آپ نے بتانا ہے سب سلو کہا کرتا ہے گیس میں پھر لیکویڈ میں اور پھر صور میں ٹھیک ہے آپ کو یہ بات clear ہو گئی ہو گئی آپ نے صرف کو ٹک نہیں کرنا صرف بلکہ سمجھنا بھی ہے نمبر 8 ہمارے پاس ہے Ultra sound has several use in medicines ٹھیک ہے ہم نے پڑھا بھی ہے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے ڈیفرن 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 ہم نے نیچے جو given options ہیں اس میں سے بتانا ہے کہ کس action میں ultra sound کو use کیا جاتا ہے پتا ہے پری فیٹر سکیننگ میں بیسکلی سکیننگ میں جو ہے وہ ultrassound جو rays ہیں ان کو use کیا جاتا ہے اور ان کی مدد سے پھر آگے کام لیا جاتا ہے option 8 سکیننگ میں use کیا جاتا ہے ultrassound waves کو اس کے بعد ہمارے پاس نیکس ہے number 9 the cause of the eco is ہم نے بتانا ہے کہ eco produce ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے number 9 کو یہاں پہ solve کرتے ہیں تو ہمیں بتا ہے یہاں نیچے options کیا given ہے absorption میں eco absorption کی وجہ سے eco ہوتا ہے reflection کی وجہ سے ہوتا ہے expression کی وجہ سے ری فلیکشن کی وجہ سے تو ہمیں بتا ہے کہ reflection کی وجہ سے eco produce ہوتا ہے کیونکہ rays جو ہے وہ bounce back ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے sound جو وہ bounce back ہو رہا ہوتا ہے reflect ہو رہا ہوتا ہے which type of wave cannot move through a vacuum تو ان میں سے کون سی قسم ہے wave کی جو کہ vacuum میں نہیں کرتی تو ہم نے یہ option بتانا ہے number 10 mcq ہم solve کر رہے ہیں تو ہمیں بتا ہے کہ sound wave کو medium کی need ہوتی ہے اگر medium نہیں ہوگا تو sound بھی travel نہیں کر پائے گا سو اس طرح سے آج ہماری mcq اس کے class ہوتی ہے یہی پہ ختم اور میں next class میں آپ کو numerical کرواؤں گی تو میرے چینل کریں subscribe تاکہ آپ کی class بھی miss نہ ہو i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو helpful رہی ہوگی so please like my video share my videos and subscribe my channel thank you